ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں وید کمار کے گھریل نسکے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہتی ساندار اور بہتی کارگرن نسکہ بتانے جا رہے ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنے وجن کو کم کر سکتے ہیں پیٹ کے اوپر اور کمر کے اوپر جمعی چربی کو بہت آسانی سے پنگلا کر سریر سے باہر نکال سکتے ہیں دوستو بڑھتے ہوئے موٹا پی سے لگ بگ ہر دوسرا انسان پریشان ہے وجن کم کرنے کے لئے لوگ ترہ ترہ کی کوشی سے کرتے ہیں دوائیوں سے لے کر جم تک اور ڈائیٹ سے لے کر ٹریٹمنٹ تک آج ہم آپ کو ایک ایسا کارگر اور گھریل نسکہ بتانے جا رہے ہیں دوستو جس کے استعمال سے آپ کچھ ہی دنوں میں پیٹ کے چربی سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور موٹا پی سے یعنی بڑھتے ہوئے وجن سے بھی چھٹکارہ پاسکتے ہیں آپ چیا سیڈ اور نیمو کے رسے بنے ڈرنگ کا سیون کر کے آسانی سے اپنا وجن کم کرنے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی بیماریوں سے بھی چھٹکارہ پاسکتے ہیں دوستو اس ڈرنگ کی بہت بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ آپ وجن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سریر کو بھی ڈیٹوکس کر سکتے ہیں یعنی اپنے سریر سے جہری لیتتوں کو ٹاکسنز کو باہر نکال سکتے ہیں اس نیچرل اپائے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا یہ بہت ہی سستہ اور کفائیتی ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو بھی ہے بہت ہی کارگرن اس کا ہے دوستو اور اس کے لیے آپ کو سامگری چاہیے پانی پانی آپ ایک کپ یا ایک گلاس تک لے سکتے ہیں اور چیا کے سیڈ چاہیے اس میں چیا کے بیج نیم بکارس اور سہد سہد اس میں اپسنل ہے یدی آپ کے پاس سدھ سہد ہے تو ہم آپ کو یہی ایڈوائز کریں گی آپ اس میں سہد جرور ملائیں ٹھیک ہے آپ دیکھتی ہیں دوستو اس کو بنانے کی ویڈھی سب سے پہلے آپ ایک کپ لیجئے اور اس میں ساف پانی لیجئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کپ ہے اب اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو پانی ایک گلاس بھی لے سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ چیا کے بیج یہ ہم نے ایک چمچ چیا کے بیج لیے ہیں اس میں اور اس میں ڈال دیجئے آپ ٹھیک ہے اس کی بعد دو چمچ اس میں آپ ڈالیں گے نیبوکارس اور دو چمچ ڈالیں گے آپ اس میں سہد نیبوکارس ڈال دیتے ہیں اس میں دو چمچ اس میں آپ ڈال دیئے نیبوکارس اور اس میں آپ ڈالیں گے دو چمچ سہد سہد سدھ ہونا جروری ہے نکلی سہد ملانے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا دوستو اب اس چیزوں کو سب کو اچھے سے مکس کر کے مکس کر کے اس کو رات بھر کے لیے اس کو ڈھک کر آپ رکھ دیں اور جب آپ صبح اٹھیں تو فریس ہونے کے بعد بریک فاسٹ یعنی ناستہ کرنے سے آدھا گھنٹے پہلے آپ اس کا سیون کر لیں ٹھیک ہے اور اس کا سیون کرنے کے آدھا گھنٹے بعد آپ ناستہ کریں اس سے کچھ ہی دنوں میں آپ کا موٹاپا اور پیٹ کی چربی کمر کی چربی پنگل کر باہر نکل جائے گی اور آپ کا موٹاپا یعنی آپ کے سریر کا وجن بہت تیجی سے کم ہوگا دوستو یہ دی ہم پریش کی بات کریں تو جہاں در تر جو ویٹ لوز ڈرنک ہے ویٹ لوز کی جتنے بھی نسکے ہیں ان میں آپ کو پرہج کے لیے زیادہ تیل گھی والی چیزیں تلی ہوئی چیزیں ان کا سیون نہیں کرنا ہے اور میدہ سے بنی ہوئی چیزوں کا سیون نہ کریں کول ڈرنک نہ لیں یہ ساری چیزیں وجن کو بڑھانے میں کسی حد تک جگمیدار ہیں دوستو آپ ایسا کھانا کھائیں جو آسانی سے پچ جائے اور اپنے کھانے میں فائبر جرور استعمال کریں یعنی کچھ ایسی چیزیں جیسے دلیا ہے اس میں فائبر کی ماترہ کافی ہوتی ہے اس سب گول بھی آپ رات میں دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اس میں بھی فائبر کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اپنے جیون میں السی کے بیجوں کو بھی آپ سامل کریں السی کے بیجوں سے آپ کو فائبر ملے گا اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں دوستو پانی آپ دن بھر اس نسکے کے علاوہ آٹھ سے دس گلاس پانی جرور پیئے پورے دن میں ابھی تو گرمیوں کا موسم ہے آپ اس میں زیادہ پانی بھی پی سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا دوستو یہ نسکہ آپ کسی بھی موسم میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہم نے اس میں چیا کا بیج ہی کیوں لیا دوستو چیا کے بیج نیمبو اور سہد یہ تینوں ہی بہت ہی گجب کی چیزیں ہیں ہماری سہد کے لیے چیا سیڈ کی ادھی ہم بات کریں تو یہ فیٹ برننگ اور کلینزنگ گنوں سے بھارپور ہوتی ہے جو فیٹ کو برن کرنے کے ساتھ ساتھ بوڈی کو ڈیٹوکس کرتی ہے بوڈی سے ٹاکسنز کو باہر نکالتی ہے ساتھ ہی اس میں بہت سارے پروٹین فائبر اور کیلسیم جیسے منرل ہوتے ہیں جو میٹابولیزم اور ڈائیجیسن میں ہلپ کرتے ہیں یہ انرجی کے لیے سٹور فیٹ کا استعمال کر کے بوڈی میں موجود ٹاکسنز نکالنے میں ساہک ہوتا ہے ٹاکسنز کو سریر سے باہر نکالنے کا بہت اچھا کام کرتا ہے اب ہم بات کریں یہ دن نیمبو کے رس کی دوستو نیمبو کا رس نیمبو ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے یہ آپ سبھی جانتے ہیں جو ہمارے ایمیون سسٹم کو بیماری سے لڑنے اور بیماری کو روکنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے نیمبو میں کئی طرح کے انٹیکس اوکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو ہماری بوڈی سے کسی بھی کو سریر سے باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں اور دوستو جدی ہم سہد کی بات کریں تو آپ چاہیں تو اس میں آپ سہد کو ملائیں یا نہ ملائیں یہ اوپسنل ہے لیکن سہد ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ پوسر تبتوں سے بھرپور ہوتا ہے اور ہمارے پیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے ڈائجیسن کو بڑھانے کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ اس میں بھرپور مہترہ میں ہوتے ہیں دوستو سہد انٹی ایجنگ کی طرح بھی کام کرتا ہے یہ ہماری بڑھتی ہوئی عمر کو بے اثر کر دیتا ہے دوستو چہرے کے اوپر جھوڑیاں نہیں پڑنے دیتا تو سہد کے بہت سارے گن ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس سدھ سہد ہے تو آپ اس کو سہد کو اس میں آپ جرور ملائیں ادروائز نہ ملانا چاہیں تو آپ بینہ سہد کے بھی اس کو لے سکتے ہیں دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور بتائے گن اس کا آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری اس چیل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسری لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں دوستو اسی طرح کے جو بیسٹ نسکے ہیں ان کو پراپٹ کرنے کے لیے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ دیکھتے رہیں وید کمار کے گھرے لوگ اس کے موسیقی